پاکستان طریقہ انصاف کے حوالے سے کچھ اور انٹرسٹنگ خبریں سامنے آئی ہیں انٹرنل انفائٹنگ جو ہو رہی ہے آج کل شیرزال مروت صاحب نے کل رات کو ایک انٹیویو دیا ہے کاشیو باسی صاحب کو ایک سابق جنرل کو ایف آئی اے نے بلا لیا ہے دو سابق جنرل کے حوالے سے جو ہے وہ ایک مقدمہ شروع ہونے جا رہا ہے سابق جنرل جو ہے وہ کافی زیادہ خبروں کے اندر آ رہے ہیں عمران خان پر وزیر آباد میں فائننگ کے مرکزی ملزم نوید بشیر کی درفاز سے زمانت علی زیدی اور عمران اسمائل صاحب کے بارے میں خان صاحب کہتے ہیں خس کم جہاں پاک اسلام علیکم ناظرین میں ہوں منصور علی خان اپنے ڈیجل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا ناظرین اس وی لاغ کے اندر پاکستان طریقہ انصاف کے حوالے سے کچھ اور انٹرسٹنگ خبریں سامنے آئی ہیں اس کے بارے میں بات کریں گے ایک سابق جنرل کو ایف آئی اے نے اولا لیا ہے دو سابق جنرل کے حوالے سے جو ہے وہ ایک مقدمہ شروع ہونے جا رہا ہے یہ ساری اپ ڈیٹس ابھی تھوڑے میں آپ کے سامنے رکھیں گے لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا بیل آئیکن پریس کیجئے گا اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اس سے لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا سب سے پہلی میرے خیال میں اگر خبر میں کرٹ کے میدان سے نا شامل کروں تو یہ زیادتی ہوگی کل رات کو بڑا زبردست ایک پی اے سیل فائنل ہمیں دیکھنے کو ملا ملتان اور اسلامباد کی ٹیمیں آمنے سامنے تھی سب سے انٹرسٹنگ بات یہ تھی کہ میچ جو ہے وہ آخری بال تک گیا مطبع ایک بال کے اوپر ایک رنج چاہیے تھا اور ایک ڈریم فائنل جس سے آپ کہہ سکتے ہیں پہلے ویسے پہلی ان ان کے بعد لگ یہی رہا تھا کہ شاید ون سائیڈ ہوگا لیکن ون سائیڈ ہوا نہیں ملتان نے کافی اچھا پرفارم کیا اور اسلامباد کو بلکہ دو تین اوپر پہلے تو یہ لگ رہا تھا کہ شاید گئی اسلامباد کے ہاتھ سے گیم چلی گئی لیکن سونگ ہوتا رہا یہ میچ تو ایکسیلنٹ میچ بہت اچھا میچ تھا میں پاکستان کرکٹ بورٹ کے حوالے سے فیڈباک ایک ضرور دینا چاہوں گا دو تین چیزوں کے اوپر اس پورے ٹورنمنٹ کو لے کے ایک تو ہوریبل سارٹ اف سکیجول بہت گندہ قسم کا سکیجول بنایا گیا اور میں جانتا ہوں اس کی ایک مجبوری یہ بھی تھی کہ آپ کو یہ نہیں پتا تھا کہ الیکشن کب ہو رہے ہیں الیکشن کی ویرے سے ڈیٹے آگے پیچھے ہوتی رہی لیکن اس کے باوجود یہ آخری میچز کراچی میں کرانا میں جانتا ہوں کراچی کے لوگوں کو شاید میری بات بری لگ رہی ہوگی لیکن چند میچز جو ہیں جس طرح ہم نے اس کے اندر سٹیڈیمز کو خالی دیکھا that was a very bad site لاہور اس سلسلے میں یا پنڈی اس سلسلے میں جو ہے وہ نمبر لے گیا میرے خیال میں maximum crowds جو ہیں وہ لاہور اور پنڈی کے اندر دیکھنے میں ملے تو کراچی کے حوالے سے کیونکہ میں خود بھی سپورٹس چینلیزم کر چکا ہوں کراچی کے حوالے سے ایک تو بہت بڑی problem جو ہے ان کے سٹیڈیمز کی ہے سٹیڈیم جو ہے بہت ہی obsolete ہو چکا ہے اس کو upgrade کرنے کی ضرورت ہے اور دوسرا مطبع فائنل کو working day والے دن رکھنا یہ ایک بہت بڑا blunder تھا مطبع منڈے والے دن جو ہے وہ پی ایس ایل کا فائنل یا آپ saturday night کو رکھیں یا sunday کو رکھیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہے involve ہو سکیں آپ جا کے اس کو منڈے کو رکھ رہے ہیں تو bad decisions تو لیکن overall چلیں سب سے اچھی بات یہ ہے کہ foreign players اس کے اندر موجود تھے اور خدا نہ خاصتہ خدا نہ خاصتہ کوئی ایسا واقعہ نہیں پیش آگیا جس کی ویسے یہ event جو ہے disrupt wow at least at end and well تو یہ اس کے marks جو ہیں وہ پی سی وی کو جاتے ہیں next time I hope کہ اس سے بھی بہتر scheduling جو ہے وہ ہوگی اور اس سے بہتر طریقے سے اس کو organize کیا جائے گا اچھا جی اس کے علاوہ جو خبر ہے دو سابق جنرلز کے حوالے سے ایک تو ہیں جناب سابق آرمی چیف جنرل ریٹائرٹ کمر جعوید باجوا اور سابق ڈی جی آئیس آئے جنرل فیض حمید اور دیکھر کے خلاب مقدمہ اندراج کی درخواست سماعت کے لئے مقرر ہو گئی ہے ریٹائرمنٹ کے بعد خانونی رکاوٹ توڑنے اور غلط بیانی کا کیس ہے بیسیکلی یہ اور FIA میں مقدمہ اندراج کی درخواست سماعت کے لئے مقرر کی گئی ہائی کورٹ نے FIA قمر جعوید باجوا فیض حمید کو نوٹس جاری کر رکھا ہے اور اس سلسل میں انکر پرسن جعوید چودری اور جرنلس شاہد میتلا اور پیمرہ کو بھی جو ہے وہ نوٹسز جاری کیے گئے ہیں کہ جی ان لوگوں کو بھی بلائیں تو اب یہ اس کیس کی سماعت جو ہے وہ اب شروع ہونے جا رہی ہے اس کے علاوہ خواجہ آصف صاحب جو ہے وہ کل رات کو ایک پروگرام میں آئے ہوئے تھے انہوں نے فرمایا جی کہ سال دوزار بائیس میں ٹی ٹی پی کو واپس لانے پر جنرل فیض باجوا اور عمران خان کو پارلیمنٹ میں جواب دینے کے لئے قرارداد میں پیش کروں گا ان سے سوال ہوا کہ ان کو بلانے سے آپ کو پھر گھر نہ بھیج دیا جائے گا تو خواجہ آصف صاحب نے کہا کہ بڑی دفعہ گھر گئے ہیں گھر کا راستہ معلوم ہے گھر کا بھی پتا ہے وہ جواب دے ہونا پڑے گا آچھا جی اس کے علاوہ صحافی ہیں وقار ستی انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے اور وہ اس میں ایک اور سابق جنرل کے بارے میں بات کی ہے انہوں نے کہا کہ سابق چیرمن وابڈا لیفٹن جنرل رٹائر مضامر حسین کو ایف آئی اے لہور نے بائیس مارچ کو طلب کر لیا ہے سابق چیرمن وابڈا کو ٹرانسپرنسی انٹرنیشنل کی شکایت پر درج انکوائری میں طلب کیا گیا ہے نسان دورانی کی رہی میں چار رکنی کمیشن نے وزیراعظم شباز شریف کے خلاف درخواست پر سمات کی ہارنے والے ازاد امیدوار افضال عظیم کے وکیل نے عدالت میں کہا کہ فارم فوری فائف کے مطابق انہیں ایک سو تیسے افضال عظیم جیت چکے ہیں اس پر ممبر نسان دورانی نے کہا کہ اس نشست پر تو شباز شریف جیتے ہوئے ہیں ممبر اکرام اللہ خان نے وکیل سے پوچھا کہ شباز شریف نے یہ نشست چھوڑ تو نہیں دی اس پر وکیل نے الیکشن کمیشن کو کہا کہ شباز شریف اس نشست پر وزیراعظم کا حلف اٹھا چکے ہیں بعد میں الیکشن کمیشن نے درخواست پر اپنا فیصلہ جو ہے وہ محفوظ کر لیا اس کے علاوہ پنجاب کابینہ کا اجلاس جو ہے وہ آج پھر طلب کر لیا گیا ہے اجلاس میں عمران خان و شاموت قریشی کے مقدمات کی اٹک جیل کے بجائے اڈیالا جھیل میں سماعت کے مزوری دینے کا فیصلہ ہوگا اس کے علاوہ لہور ہائی کورٹ کی جسٹس آلیہ نیلم کی صرف رہی میں دو رکھنی بینچ نے عمران خان پر وزیر آباد میں فائننگ کے مرکزی ملزم نوید بشیر کی درخواست زمانت پر سماعت کی اس میں موقف اختیار کیا گیا کہ پولیس نے وزیر آباد حملہ کیس میں بے گناہ ملوث کیا پی ٹی آئی نے عمران خان کی ریلی پر خود فائننگ کروائی اور الزام ملزم پر ڈال دیا پولیس کے پاس ملزم نوید کے خلاف ایک بھی براہرہ ثبوت موجود نہیں ہے تمام شریک ملزمان کی زمانتیں ہو چکی ہیں ڈیڑھ سال سے ملزم کے خلاف نہ تفتیش مکمل ہوئی اور نہ ہی چلان ٹرائل کورٹ میں جمع ہوا لہٰذا عدالت زمانت منظور کر کے رہا کرنے کا حکم جاری کریا عدالت نے پروسیکیشن کو دو ہفتے کے لیے چاری کرتے ہوئے جواب جو ہے وہ طلب کر لیا یہ وہی آدمی ہے جس کے اوپر بیسیکلی ادام تھا کہ اس نے جو ہے وہ عمران خان صاحب کے اوپر فائرنگ کیا اور یہ ایکچولی اس ویڈیو فوٹیج کے اندر بھی نظر آ سکتا ہے اس کے ہاتھ میں پسٹول بھی تھا کلیئر کٹ میں دو وہ نظر آ رہا ہے لیکن ظاہری بات ہے یہ ان کے وکیل ہیں انہوں نے کیس جو ہے وہ اسی طرح لڑنا ہوتا ہے اس کے علاوے جناب تحریک انصاف نے اسلام آباد میں جلسہ عام کے لئے درخواست دے دی ہے پی ٹی آئی نے درخواست میں تئیس اور چوبیس مارچ کی درمیانی شب جلسہ کرنے کی اجازت مانگی ہے یا انہوں نے کہا کہ ہمیں تیس مارچ کو جو ہے جلسہ کرنے کی اجازت دی جائے اور تحریک انصاف کے جلسے کی درخواست ریجنل صدر اسلام آباد آمیر مسعود مغل نے ڈسٹرک میجسٹریٹ کو دی ہے پی ٹی آئی نے دیکھتے ہیں کہ ان کو انتظامیہ کی طرف سے اجازت ملتی ہے یا نہیں اس کے علاوہ انصداد دیشتگردی عدالت نے تھانا شادمان کو جلانے کے کیس میں سنم جعوید اور علیہ حمزہ کی درخواست زمانت پر سماعت جو ہے وہ بائیس مارچ تک کے لئے ملتی بھی کر دی ہے اور ڈیوٹی جج کے دارے اختیار پر دلائل طلب کر لیے ہیں علیہ حمزہ نے آتا ہے عدالت میں غیر رسمی گفتگو کی دوران کہا کہ عودے مانے نہیں رکھتے میں سینٹ کے لئے امیدوار ہوں نہ کاغذات جمع کرائے بلکہ جبکہ سنم جعوید نے کہا کہ خوشی ہے کہ پارٹی نے سینٹ الیکشن کے لئے بطور امیدوار میرا نام دیا دوسری طرف جنہ حوث حملہ کیس میں آلیہ حمزہ اور سنم جعوید سمیت ایک سو تیس ملزمان کو انصداد دیشتگردی کے دارے میں پیش کیا گیا جنہ حوث حملہ کیس میں پروسیکیوشن نے سنم جعوید اور آلیہ حمزہ کے علاوہ میاں محمود رشید اجاز چودری عمر صفرات سیما خدیہ شاہ سمیت دوسو چیسٹ ملزمان کے خلاف چلان جمع کر رکھا ہے اس کی سماعت جو ہے یکم ایپریل تک ملتوی ہو گئی ہے ایک بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپنٹ ہوئی کہ آہ یہاں ہم سنم جعوید کی بات کر رہے تو ایک اور خاتون تھی تیبہ راجہ یہ بھی سنم جعوید کے ساتھ ہی تھی اور ان کی ایک بڑی مشہور ویڈیو وائرل ہوئی تھی جب انہوں نے پولیس والوں کے سامنے اپنا دوبتہ پھینکا تھا بہت مشہور ہی تھی یہ ویڈیو تو ایک ٹویٹر صارف ہیں انہوں نے ایک ٹویٹ کیا انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر یاسپین راشد نے پوری زندگی پارٹی کو دی ہے اور عمر کے اس حصے میں جیل بیٹھ کر ملک کے تین بار کے وزیراعظم کو اس کے گڑھ سے اور ابائی ہلکے سے شکست دی ہے اب ان کو یہ سیٹ نہ دی گئی الگ کہانی لیکن جیت ان کی ہوئی لہٰذا ان کو ایوانے بالا میں لانا ضروری تھا سنم جعوید نے پارٹی اور عمران خان کو جس طرح میڈیا اور سوشل میڈیا پر نمائندگی کر کے ہر بیانیے کا تیا پانچہ کیا وہ سب کے سامنے ہے حکومت جانے سے نو مہی تک اور اس کے بعد جیل سے بھی اس نے ہر طرح سے آواز بلند کر رکھی شوہر گرفتار ہوا بچوں کا سکول چھوٹ گیا بیٹی گا بازو ٹوٹا ماں باپ نے عدالتوں جیلو تھانوں کے ہر روز چکر لگائے کیس لڑے کچھ تھا تو اس کو دس بار گرفتار کیا گیا اور درجن بھر کیسز کیے گئے یہ سب کسی بھی اور خاتون کے ساتھ نہ ہوا نہ کسی نے ایسے پارٹی کی ترجمانی کی سنم کو تین حلقوں سے ٹکٹ ملنا تھا لیکن حالات کی وجہ سے نہ ملا اور جب الیکشن کی اجازت سپریم کورٹ تک جا کر ملی تو اس نے اوف تک نہیں کی اور اپنے بچوں کو آہ کورنگ کینڈریٹ کی کیمپین کرنے بھیجا انتخابات کے وقت مین سوی میڈیا پر اگر بڑے مقابلوں کا ذکر ہوتا تھا تو وہ صرف سنم عام ورکز میں سے تھی جس کے مقابلے کا ذکر ہیڈ لائنز تک میں ہوتا تھا میرا خیال ہے کہ صرف ان دونوں خواتین کو نامزد کرنے کے لیے یہ وجوہات کافی ہیں اور ملک کی کوئی بھی سیاسی جماعت ایسی حسلامت خواتین رکھتی ہو تو سامنے لائے بہت شکریہ تو یہ شخص جو ہے بیسکلی آہ ڈاکٹر یاسمین راشد اور سنم جعوید کو جو سینٹ کے ٹکٹس دیے گئے ہیں یہ اس سلسل میں کومنٹری کر رہے تھے کہ جی یہ ڈیزرف کرتی ہیں یہ خواتون آہ دونوں خواتین طیبہ راجہ یہ وہی خاتون خاتون جن کے بارے میں بات کر رہا تھا پھر انہوں نے آگے سے اس کے اوپر جواب دیا انہوں نے کہا کسی ایک کو جان بوجھ کر اونچا دکھانے کے لیے ضروری نہیں ہوتا کہ باقی سب کی قربانیوں کو پسر پوش ڈال دیا جائے یا کم دکھایا جائے سوال یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب خدیجہ شاہ طیبہ راجہ علیہ حمزہ کسی کی بھی بیل ایٹی سی سے نہیں ہوئی تو ایک ہی عورت سنم جعوید کی بیل بار بار ایٹی سی سے کیسے ہو جاتی تھی خدیجہ شاہ واحد عورت ہے جس کے والد بھائی اور خوان کو اٹھا لیا گیا تھا تو اس نے اپنی گرفتاری خود دی اٹھارہ گھنٹے گاڑی کا سفر کروا کر ملوچستان جیل تک بھیج دیا گیا سنم آٹھ بار گرفتار اس لیے ہوئی کیونکہ اس کی سات بار بیل بھی ہوئی باقی کسی کی تو بیل بھی نہیں ہوتی تھی پانچ کیس خدیجہ شاہ پر بھی تھے مگر خدیجہ شاہ کو جیل سے باہر نکلنے تک نہیں دیا جاتا تھا آئیشہ بھٹا واحد عورت ہے جو جناہ اس حملے میں نامزت ہے ماں کو مرے کچھ وقت ہوا تھا اور باپ کو ٹیومر ہے تیبہ راجہ اور عالیہ حمزہ کی بیل لہور ہائی کورٹ سے نو ماہ تیرہ دن بعد پندرہ بار بینچ ٹوٹنے کے بعد ہوئی تب بار بار ایٹی ایٹی سی سے کسی ایک کی بیل کیسے ہو جاتی تھی یہ بھی ایک بڑا سوال ہے کسی عورت کی میڈیا کوریج نہیں ہو سکتی تھی اس وقت صرف ایک ہی انسان کی ہیڈ لینز تک چلنے کی اجازت کیسے تھی یہ بھی ایک سوال ہے جیل سے بھی بیانیاں جاری رکھنے کی رسائی جب کسی کی نہیں تھی تب ایک ہی کی رسائی کیسے تھی یہ بھی ایک سوال ہے ابھی ہم سب صرف خان کی واپسی کی ویسے خاموش ہے تھوڑا رکیں سب ایک ساتھ بولیں گے تو تیبہ راجہ جو ہیں انہوں نے آہ سنم جعوید کو اور ڈاکٹر یاسمین راشد کو جو ٹکٹس دیے گئے ہیں اس کے اوپر انہوں نے کومنٹری کی کہ ایسا کس طرح ہو رہا تھا کہ ایٹی سی سے صرف سنم جعوید کو جو ہے وہ بیلے مل رہی تھی اور باقی کسی کو نہیں مل رہی تھی لیکن یہ بھی فیکٹ ہے کہ اس وقت سنم جعوید ابھی بھی تب حراست میں ہی ہیں وہ ان کو کوئی چھوڑا نہیں گیا ہے ایون تو تیبہ راجہ جو ہیں وہ باہر آ چکی ہیں لیکن انہوں نے سنم جعوید کو ٹکٹ دینے کے اوپر جو ہے وہ یہ کہا کہ جی ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ نے باقیوں کی ایک کسی خاتون کی قربانی کو ہائلائٹ کرنا ہے تو باقیوں کو نیشہ دکھا دیا جائے اس کے اپنے ایک ایک لفظ پر قائم ہو دائم ہوں اگر عوضے کی لالچ یہ حسد میں کچھ کہنا ہوتا تو اب تک انتظار میں نہ رکھتی کہ سب کے پیپر جمع ہو جائیں پھر کہوں گی جیل سے آتے ہی کہہ دیتی جب سب آ آ کر پوچھتے اور یہاں درچنبہ ریپورٹرز روزانہ انٹیویوز کے لئے کالز کر رہے ہیں ان کے انٹیویوز دے دے کر وہاں کہتی جو کہا ہے اس پر قائم ہوں اور ہر بار کہا ہے کہ سب سے پہلے خان صاحب اور بی بی ہیں ان کے سوا کچھ نہیں اس لئے اب اسے یہیں چھوڑتی ہوں اور واپس خان صاحب کی رہائی اور ملٹری کسری کے لوگوں کی رہائی اور خواتین کی رہائی پر آتے ہیں پاکستان زندہ باد عمران خان زندہ باد تو انہوں نے تھوڑا سا اب انہوں نے کہا کہ میں مزید اس پر اوپر بات نہیں کرنا چاہتی شیرف ظلمروت صاحب نے جناب ایک ٹویٹ کیا ہے اور وہ پی ٹی آئی کے چند فالورز کے حوالے سے کیا ہے اور ٹاپک ہے اس کا بلکٹ اکاؤنٹس بڑی گاڑی انگریزی ہے اس کے انتر ذرا تھہر تھہر کے میں پڑھتا ہوں اب بھی تھہر تھہر کے اس کو سمجھے گا انہوں نے کہا منی پی ٹی آئی فرنس آف کمپلیند that some very loyal پی ٹی آئی اکٹیویس اکاؤنٹس have been blocked and have urged for the review in case any account was blocked due to a minor offensive uh commented it will be unblocked subject to an advanced notice that any repetitive conduct will entail perpetual block those who i have which are predated ought not to expect any lenient view as there is zero tolerance policy for the abusers uh i always welcome healthy and positive criticism تو وہ ہمارے انڈیا کے اندر ایک politician ہے وہ بڑی گاڑی قسم کی جو ہے نا وہ انگریزی بولتے ہیں بہت ہی گاڑی انگریزی بولتے ہیں تو مجھے لگ رہا ہے کہ ان کا مقابلہ کرنے کے لئے شیرفزن مروت صاحب بھی اب آگے ہیں just on a lighter note خیر تو انہیں نے کہا ہے کہ جناب خبردار آج کے جا کسی نے اگر بتمیزی کینا تو میں پھر میں دوبارہ بلوگ کر دیاں گا ٹھیک ہے آئندہ خبردار کوئی بتمیزی نہ کرے آج جی پاکستان طریقین صاحب کی کور کمیٹی کا کل اجلاس ہوا اور اس اجلاس کی اندرونی کہانی جیو اور دنیا نے رپورٹ کی ہے کہتے ہیں کہ جی ذرائع کور کمیٹی کے مطابق اجلاس میں فیصلہ کیا گیا ہے کہ پی ٹی ای کی موجودہ قیادت اکیلے فیصلے کرنے کی مجاز نہیں اور اہم فیصلے باہمی مشاورت اور عمران خان کی حتمی منظوری سے مشروط ہیں ذرائع نے بتایا کہ کور کمیٹی نے شرانی گروپ اور ایم ڈیبلی ایم مجلس وعدت مسلمین کے ساتھ اتحاد نہ کرنا بڑی غلطی قرار دیا اور ارکان نے رائے دی کہ بلے باز کے ساتھ اتحاد کا فیصلہ اور ٹکٹوں کی تقسیم کے فیصلے بھی عمران خان کی مشاورت سے نہیں ہوئے پارٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ بجلس وعدت مسلمین کے ساتھ اتحاد نہ کرنے کا فیصلہ دروس نہیں تھا سنی اتحاد کانسل کے بجائے شرانی گروپ کے ساتھ اتفاق کرنا تھا ذرائع کور کمیٹی کے مطابق کور کمیٹی نے سینٹ کے لیے مرزا محمد افریدی کے نام پر تحفظات کا اظہار کیا اور مرزا افریدی کی نو مئی اور عمران خان کے اہل خانہ سے متعلق گفتگو پر سخت رد عمل دیا ذرائع کور کمیٹی نے بتایا کہ مرزا محمد افریدی کو پی شیر افضل مروت نے آئندہ کوئی متنازع بیان نہ دینے کی اقیندہ نہیں کرائی اور اکین کو تمام تر توجہ اتداجی تحریک پر مرکوز کرنے کی ہدایت کی گئی ہے تو یہ جناب خبریں اندر سے آئی ہیں آچھا جی شیر افضل مروت صاحب جو ہے وہ کل رات کو کاشم عباسی صاحب کے شوہ کے اندر تشریف لے کر آئے ہوئے تھے فرماتے ہیں کہ جی علامہ راجات ناصر عباس صاحب مجلس وعدت مسلمین والے ان کو سینٹ کی ایک سیٹ دی جائے گی لیکن وہ مشروط تھا کہ ہمیں مقصوص نشستیں ملتی ہیں اور وہ ہمیں نہیں ملیں میں نے شنانی گروپ یا ایم ڈیوی ایم میں شمولیت کی بات کی تھی میں نے کہا کہ دونوں پارٹیوں میں نہ جانے سے اسی نشستوں کا نقصان ہوگا یہ درست ہے کہ ایم ڈیوی ایم میں شمولیت کرنے پر دھمکیاں مل رہی تھی بہت سے دوست نے کہا کہ ایم ڈیوی ایم میں جانے سے نقصان ہوگا فیصلہ ہوا کہ نشستیں بچانے کے لیے ایم ڈیوی ایم میں شمولیت کریں گے ایم ڈیوی ایم میں شمولیت نہیں کی جس کو میں نے غلطی قرار دیا صاحب زادہ حامد رضا آپوزیشن میں ہم سے اچھا کردار ادا کر رہے ہیں میرے انٹرویو میں دیئے گا بیان کو سیاکس باگ سے ہٹ کر تنازع سمجھا گیا میرے خلاف مہم چلائی جا رہی ہے جس میں اپنے مہربانوں کا کردار بھی ہے پنجاب کے لوگوں نے کبھی اسٹرلیشمنٹ کے خلاف ووٹ نہیں دیا تھا آٹھ فیروی کو پہلی دفعہ پنجاب نے اسٹرلیشمنٹ کے خلاف ووٹ دیا اور یہ پوری صدیقہ سب سے بڑا انقلاب تھا پہلی دفعہ پہلی دفعہ سب کچھ پہلی دفعہ ہو گیا ہے میں تھا دوہزار اٹھارہ میں جو نون لیگ کو ووٹ ملا تھا وہ کس لیے ملا تھا اس وقت نون لیگ اسٹرلیشمنٹ کے اگینس کری تھی آپ لوگ ان کی گود میں تھے تو اس وقت پنجاب نے جب ووٹ کیا تھا اور اس وقت نون لیگ کی نشستیں آپ لوگوں سے زیادہ تھی وہ تو جہاز بھر بھر کے آپ کے نمبر زیادہ ہو گئے تو اس وقت سے آپ لوگ حکومت بنانے میں کامیاب ہوئے تھے خیر تو آہ علی امین گھنڈاپور صاحب کی وزیراعظم شباز شریف صاحب سے جو ملاقات تھی اس کے مطالق انہوں نے بات کرتے ہوئے کہا کہ میری عمر میں لوگوں کو سمجھ آ جاتی ہے کہ اگر ایک وزیراعظم جا جا رہا ہے ڈیفیکٹو پرائم منسٹر کے پاس تو اس کی اپنی مجبوریاں ہیں اس نے اپنی تھی وزیراعظم اور صدر کے حلو میں شرکت نہیں کی وزیراعظم پشاور گیا اس کو ملا نہیں ملاقات کی تصویروں سے جو جیسٹر لوگوں کو گیا ہے خان صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے ہمارا منڈٹ چورایا ہے جنہوں نے دو سال تک ہم پر جبر و ظلم کیا ہے ان کے ساتھ رتی برابر بھی رائیت نہیں ہونی چاہیے اتجاج اس طرح کا ہو کہ لوگوں کو سمجھ میں آنا چاہیے انہوں نے پہلے ہی کہا تھا کہ کوئی ایوان میں جپیاں نہ ڈالے کوئی دوستیاں نہ کرے مطبق کوئی نہ کرے وہ کسی سے نہ ملے موت دوجی طرف کارلو دیواری بنواد ہے یہ پارلیمنٹ کے اندر ہے یا وہ کناتے نہیں ہوتی وہ جو شادیوں کے لئے لگائی جاتی ہیں اہی لالو اپوزیشن دے بینچا دے نال ایدر کر کے بھائی ہو اپنی ٹول کی وہ جاندے کانفرنس سے بڑے مایوس ہوئے تھے علی زیدی اور عمران اسمائل کے پریس کانفرنس اور انہوں نے مسارت کا اظہار کیا انہوں نے کہا کہ خس کم جہاں پاک تو علی زیدی اور عمران اسمائل صاحب کے بارے میں خان صاحب کہتے ہیں خس کم جہاں پاک میں سمجھتا ہوں کہ کسی کو واپس نہیں لینا چاہیے اگر ایک کو بھی راستہ دیں گے تو سب کے لئے راستہ کھل جائے گا پرویس کٹک جب سیف آوز گئے پریس کانفرنس کی تو اس کے بعد انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا اور عصد کیسر کو بھی درمیان میں ڈالنا چاہا اور کہا کہ خان صاحب کو میرا یہ پیغام دے دیں کہ مجھے دس سے بیس دن دے دیں تو میں سب اپنے معنیات ٹھیک کر کے واپس پی ٹی آئی میں آنا چاہتا ہوں ان کے مجبور کرنے پر میں زمان پاک چلا گیا خان صاحب کو میں نے کہا کہ تو انہوں نے میری طرف ایسے دیکھا جیسے کوئی احمق سا انسان ہو خان صاحب نے کہا آپ یقین کرتے ہیں کہ میں اس کو واپس لے سکتا ہوں انہوں نے کہا کہ آپ نے وہ ویڈیو دیکھی ہے میں نے کہا میں نے تو نہیں دیکھی خان صاحب نے کہا کہ یہ آدمی کبھی جرت کر ہی نہیں سکتا ہے واپس آنے کی اس کی بات درست تھی میرا خیال میں عارف عروی تو اب قصہ پارینہ ہو گئے ہیں میرے سامنے خان صاحب نے تین چار دفعہ ان کے حوالے سے انتہائی سخت جذبات کا اظہار کیا جن سے مجھے نہیں لگتا کہ وہ کبھی بھی پی ٹی آئی میں کھوئی جگہ واپس پاسکتے ہیں بلکہ ہر وہ شخص جس نے اس کتھن وقت میں خان کے ساتھ دغا کیا خان کو چھوڑا یا وہ یا وہ جو خان کے ساتھ کھڑا ہو سکتے تھے اور کھڑے نہ ہوئے وہ سب جنہوں نے پریس کانفینس کی جنہوں نے ٹویٹ بھی کر دی خان صاحب کو ادراہ ہے کہ کچھ لوگ بہت مشکل سے گزر گئے جس طرح عثمان ڈار تھا تین چار لوگوں کے لئے خان کے ذہن میں رحم کا جذبہ ہے شیری مزاری کا ذکر اچھا ہوتا ہے بلیکہ بخاری کا آج یہ دیکھ کر کہ وہ مریم نواز کو اپیل کر رہی ہے مجھے بڑی مایوسی ہوئی میرا خیال میں یہ احسان لے کر انہوں نے اچھا نہیں کیا تو کاشیو باسی صاحب نے کہا کہ ان کی بہن کی ڈیتھ ہو گئی ہے اس پر شیرف دل مروت نے کہا کہ اللہ ان کی مغفر فرمائے آئم سوری تو مطلب آپ کو یہ بھی نہیں پتا کیونکہ گھر میں پہلی ٹریجیڈی ہو گئی اور آپ کو اس بات کا مسئلہ ہے کہ جناب انہوں نے اپیل کیوں کی ہے انہوں نے مریم نواز سے اپیل نہیں کی تھی مریم نواز نے خود والنٹری جو ہے وہ آ کے کہا تھا کہ جی میں آپ کی مدد کرنا چاہتی ہیں انہوں نے کبھی میں مریم نواز کے لئے ٹویٹ نہیں کی تھی پڑھ لیا کریں نا تھوڑی سی ریسرچ کر لیا کریں ایک گھر میں فوتکی ہوئی ہوئی ہے اور آپ بیٹھ کے جو ہے وہ یہ ڈیسائیڈ کر رہے ہیں کہ کیا اس نے ٹویٹ کر کے ہے سر کچھ کر کے اچھا کیا یا نہیں کیا چھوڑ دیں کبھی سیاست کو چھوڑ بھی دیا کریں اگلے کے گھر میں اتنا بڑی ایک ٹریجڈی ہوئی ہوئی ہے اچھا جی ایک بڑی آہ آہ میں تب دکھ بری میں ایک سٹوری ایک اور آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں ایک ڈان نے ایکچولی اس کو ریپورٹ کیا کہ ایک ریٹائر بیوروکریٹ نے پنجاب کے سابق چیف سیکٹری عبداللہ سنبل کی بیوہ کو اپنے شوہر کی سرکاری رہائشگاہ کا قبضہ حاصل کرنے کے لئے باغ دور پہ جو ہے وہ مجبور کر دیا ہے یہ ایک بیوہ کے ساتھ ہو رہا ہے مرہوم عبداللہ سنبل کو بیس جولائے دوزار بائیس کو جیو آر ون میں سولہ گولف روڈ رہائشگاہ الوٹ کی گئی تھی اس عدائت کے ساتھ کے پلاننگ کمیشن اور پاکستان کے ڈرپٹی چیر میں جہازیب خان کے لئے الوٹمنٹ آرٹر منصوب کر دیا گیا تھا عبداللہ سنبل جو اپنے والدین کے ساتھ لاہور کینٹ میں مقیم تھے انہوں نے جہازیب خان کو جویا اور ون کی رہائشگاہ پر رہنے کی اجازت دے دی گزشتہ سال چھ ستمبر کو عبداللہ سنبل کی موت کے بعد صورتحال نے نیا موڑ اختیار کر لیا اور ان کی اہلیہ ڈاکٹر این المومنہ اس میں فس کر رہ گئی کیونکہ اس نے اپنے شوہر کے انتقال کے بعد اپنے والدین کے ساتھ رہنا چھوڑ دیا اگرچہ پنجاب حکوم نے گزشتہ سال اکیس نومبر کو سنبل کی بیوہ کو سولہ گولف روڈ کی رہائشگاہ اکیس جنوری دوزار تیس تک برقرار تکنی کی بازابتہ اجازت دی تھی جو اس کے مرہوم شوہر کے ریٹائرمنٹ کی تاریخ تھی لیکن وہ جہازیب خان کے قبضے سے مکان خالی کرانے میں نہ کام رہی چونکہ قبضہ نہیں دیا گیا تھا ہاورڈ کی گراجوئٹ ڈاکٹر میمونہ کا کہنا ہے کہ اس نے دو ماہ قبل اپنے الوٹ شدہ مکان کو خالی کرانے کے لئے دوبارہ درخواست دی تھی اور تب سے وہ پنجاب حکومت کی کاروائی کا انتظار کر رہی ہیں نگرہ پنجاب کابینہ نے روان سال چوبیس جنوری کو اپنے سنتیس پہ اجلاس میں یہ کیس اٹھایا تھا اور جہازیب خان کی رہائشگاہ کو غیر قانونی قبضے سے خالی کرانے اور ڈاکٹر مومنہ کو قبضہ دینے پر اتفاق کیا تھا بیروکریسی کے ذرائع نے الزام لگایا کہ جہازیب خان کے قریبی بیروکریٹک حلقے نے انہیں قبضے میں دوبارہ توسیر کے لئے درخواست دینے کا مشورہ دیا اور بالاخر سیٹس کو برقرار رکھنے کے لئے ان کی درخواست پر فیصلے میں تاخیر کی تاہم عبداللہ سنبل کی بیوہ سے ہمدردی رکھنے والے بیروکریٹس حیران ہے کہ کس چیز نے جہازیب خان کو زد پر قائم رہنے اور ایک بیوہ کے خلاف غلط طریقے سے لڑنے کی ترخیب دی ڈاکٹر مومنہ کو گھر کی الوٹمنٹ میں تاخیر پر بیروکریٹس میں سخت نرازگی پائی جاتی ہے رابطہ کرنے پر پنجاب کی چیف سیکٹری زائد اختر زمان نے تسلیم کیا گئے جہازیب خان نے دوبارہ توسیر کی ترخواست دی اور مزید کہا کہ قائدے کے تحت اس طرح کی توسیر کی اجازت نہیں ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ مسٹر خان جی اور ون رہائشگاہ کی الوٹمنٹ کے لیے توسیر حاصل کرنے کے قابل نہیں ہو سکتے جب تک یہ آہ کے اتھارٹی کی منظوری نہ ہو معلوم ہوا ہے کہ پنجاب حکومت نے اپنے فیصلے کے لیے وزیر اللہ مریم نواز کو سمبری بھیج دی ہے کیونکہ وہ یہ فیصلہ کرنے کی حتمی اتھارٹی ہیں کہ آیا مسٹر خان کو توسیر دی جائے یا سنبل کی بیوہ کو رہائشگاہ الوٹ کر کے انصاف فرام کیا جائے تو مریم نواز صاحبہ اگر یہ میرا پیغام پونچر اور میں جانتا ہوں کہ کیابنٹ کے اندر بہت سے لوگ میرا وی لاغ دیکھتے ہیں تو برائے مہربانی مریم نواز صاحبہ کو سمجھائیے گا یہ ایک بیوہ کی رہائشگاہ کے لیے بات ہو رہی ہے اور اگر یہاں پہ بیوروکریٹک آم ٹویسٹنگ ہو رہی ہے تو برائے مہربانی اس کو ختم کیجئے اور ایک بیوہ کو جو ہے اس کا حق دلائیے اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی اللہ حافظ